اسلام علیکم ناظرین مرحبا آپ کی مذہبان سباکی نیم پروگرام آج سباکی نیم پردار ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں ایسی شپسیر موجود ہے جو سماجی حدمات کے حوالے سے کسی بھی تعلق کی محتاج نہیں ملحید صدافی اور پینل محمی صدا پر تائیں آوارڈ حاصل کر چکے ہیں نوجوانوں کے مستقل کے حوالے سے موٹیویشن سپی کرنی حیثیت سے مکفیداروں نے اپنی خدمات سرمجام دے رہے ہیں آئیم سکول سسٹم کے سی ای او ہیں اور آر سی سی آئی وائز کنوینیر سٹینڈنگ کمیڈی ایڈوکیشنیسٹ ہیں کیسے ہیں آپ اسلام علیکم جناب نائن اشرف صاحب والیکم السلام سبا تھانکیو سو مچ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے اس ٹی وی چینل پر میں بہت شکر گزاروں جناب اشرف صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کاروباری شعبے سے بھی وابستہ ہیں اور سماجی حدمات بھی سرمجام دے ہیں تو آج سال کے دور میں دونوں شعبوں کو ساتھ لے کر چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور اس میں کس قدر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کس حوالے سے ہمیں کچھ بتا رہے ہیں سبا بڑا اہم question کی ہے آپ نے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مجھے background پہ جانا پڑے گا آپ کے اس question کا جواب دینے کے لیے میں سب سے پہلے success کو define کروں گا کہ آج ہم successful ہونے کے لیے آج ہر آدمی successful ہونے کے لیے باہدور کر رہے ہیں کسی کی نظر میں success کیا ہے اور کسی کی نظر میں کیا ہے کوئی گاڑی لینے کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کی success ہے کوئی بڑا مکان لینے کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کی success ہے کوئی politician بننا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے وہ اس کی success ہے ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا اور وہ سمجھتا ہے اس کی success ہے میں چاہوں گا کہ ہم پہلے اس کو define کر لیں کہ success ہے کیا اگر ہم success کو تین حصوں میں define کریں phase 1 phase 2 phase 3 phase 1 میں ہم وہ چھوٹی چھوٹی success کامیابیاں for example میں ایک چھوٹے student کی بات کرتا ہوں تو وہ امتحان دیتا ہے پاکستان studies کا paper دیکھا آتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا paper بہت اچھا ہوا میرے تقریباً 95 marks آ جائیں گے تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا اسی طرح سے ایک آدمی ایک business man ہے وہ کوئی tender میں participate کرتا ہے تو وہ واپسی پہ بڑا خوش آتا ہے وہ کہتا ہے جی آج میں نے tender win کر لیا میری کامیابی ہو گئی اسی طرح سے ایک آدمی خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس آج ایک فلاں اچھی brand کی ایک بڑی گاڑی ہونی چاہیے وہ گاڑی win کرتا ہے لے لیتا ہے گاڑی اس کی position میں آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں successful ہو گیا اسی طرح سے جب ایک شخص short term میں وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک بڑا گھر خریدنا ہے وہ خرید لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا یہ جو کامیابی ہے اس کو میں short term کامیابی سمجھتا ہوں ایسی کوئی بھی کامیابی جو وقتی طور پر ہو کچھ عرصہ کے لیے ہو that is called short term success mid term success کو اگر define کیا جائے تو میری نظر میں جیسے کوئی شخص پلان کرتا ہے کہ میں نے بڑے ہوکے کوئی بچہ پلان کرتا ہے student پلان کرتا ہے کہ میں نے بڑے ہوکے ڈاکٹر بننا ہے اس کے لیے وہ پوری زندگی efforts کرتا ہے پہلے school جاتا ہے college جاتا ہے university جاتا ہے اپنی professional life میں جاتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے وہ home practice کرتا ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے ڈاکٹر بن کے وہ services کرنا شروع کر دیتا ہے زندگی گزار دیتا ہے یہ اس کی mid term ہوگی اسی طرح سے کسی engineering profession کو دیکھیں ایک بچہ وہ plan کرتا ہے میں نے انجینئر بننے college university اپنی professional life انجینئر بن گیا services دینا شروع کر دیں قوم کی خدمت کرنا شروع کر دیں وہ mid term یا phase two کی جو success ہے وہ اس کو مل جاتی ہے اس طرح سے ہم ہر profession کو دیکھتے ہیں short term مختصر عرصے کے لیے جو آپ کی جو success ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی achievements ہوتی ہیں آپ کی وہ اور mid term میں یہ آپ کی whole life بھی success ہوتی ہے جو third term کی جو success ہے میں وہ define کرنے سے پہلے بہت ساری mid term کی جو success ہیں اس کے اندر بہت سارے element کو میں اندر لے کے آنا چاہوں گا discussion کا حصہ بناؤں گا اس کے لیے آپ آپ نے کہا کہ آپ بزنس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا بزنس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ تو بہت ساری سماجی کام بھی کر رہے ہیں آپ بہت سارے فلاہی کام کر رہے ہیں yes میرا passion ہے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ میں اپنی زندگی میں اپنی earnings کو کروں اپنے خاندان کے لیے earnings کروں اس کے ساتھ ساتھ میں معاشرے کے لیے اچھا فرد ثابت ہوں میں نے جو سیکھا میں وہ deliver بھی کروں میں نے جو زندگی کے تجربات سے سیکھا میں نے جو اپنی ایڈوکیشن میں سیکھا وہ سب میں آگے convert کروں جب میں اس کو convert کرتا ہوں تو میرا ایک level of satisfaction بڑھ جاتا ہے مجھے اندر سے خوشی ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے آج صحیح کام کیا میں نے جو سیکھا وہ سب میں deliver کر رہا ہوں تو میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جب میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہوں جب مجھے خوشی ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کیا جب میں deliver کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت زبردست کام کیا مجھے رات کو نیند بھی بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے جب میں کچھ اچھا deliver کر رہا ہوتا ہوں جب میں لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں آگے اگلے phase میں آپ کو بتاؤں گا کہ phase 3 کی success کیا ہے سبہ کامیابی جو ہے وہ کوئی ایک دن ایک رات میں نہیں مل جاتی بندے کو یہ کوئی short term technology کی بات نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو وہ بہت سارے short term technologies لے کے آتے ہیں ایک رات میں وہ مشہور ہوئے دوسری رات تیسرے دن ایک ہفتے کے بعد لوگ ان کو بھول جاتے ہیں سبہ میرے ان چیزوں پر بلکل believe نہیں ہے میرا believe ہے کہ جو consistent efforts ہوتی ہیں انسان کی وہ اس کو بڑا آدمی بناتی ہیں وہ اس کو successful بناتی ہیں اچھی بات ہے کہ آپ نے کسی politics کے اوپر نہیں مجھے invite کیا کسی ایسے topic میں مجھے invite کیا کہ میری اگلی نسل کا جو میری اگلی generation تیار ہو رہی ہے جو ہماری جو school میں college میں university میں جو students بیٹھے ہیں ان کا کچھ آپ کے چینل سے آپ کے اس طرح سے کچھ فائدہ ہو جائے گا میں جی آپ کچھ کہنا چاہتی تھی نئی مشہور صاحب آپ سے پانچ مقامات پر جدید اور ملکلی نظام سے نظیم school system آپ چلا رہے ہیں تو ان تمام نظام کا ذمہ جو آپ کے سر پر ہے یا کوئی کسی قسم کی آپ کو funding ملتی ہے اور اگر ملتی بھی ہے تو وہ اس کا طریقہ کا ایک ہے الحمدللہ ہم schools کو run کرنے کیلئے کسی سے funds نہیں لیتے الحمدللہ ہمارے جو students ہیں ہم نے ایک minimum fee رکھی ہوئی ہے جو ہم students سے charge کرتے ہیں اور ہمارا جو انس جو ہماری organization ہے ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو profit earnings purpose کے لئے نہ کیا جائے اس کو serving purpose کے لئے کیا جائے ہم جتنے بھی earnings کرتے ہیں وہ students کے اوپر لگاتے ہیں ہم کہیں سے کسی سے کوئی donation نہیں لے رہے ان organization کو چلانے کے لئے دیکھیں آج کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کرنک ہے نہ والدین کے پاس ٹائم ہے نہ teachers کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ان کو صحیح تک سے ان کی career counseling کر سکیں آج کے نوجوان کے پاس سارا کچھ ہے صلاحیت ہے وہ day and night hard work بھی کر سکتا ہے اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے ڈائریکشن نہیں ہے کیونکہ والدین اس کے پاس کو ٹائم بھی ہوتا اور اس طرح سے اس طریقے سے انہیں ہی نہیں touch کرتے ہیں انہیں guidance ہے سبب میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا والدین سمجھتے ہیں کہ یہ سارا فرض جو ہے وہ teachers کا ہے teachers سمجھتے ہیں کہ ہم burdenize ہیں اور ہم نے صرف یہ جو curriculum ہے صرف بچوں کو یہ پڑھا کے اپنا فرض پورا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک triangle ہے triangle ہے کسی ایک انسان کو بنانے کا ایک معاشرہ کو بنانے کا teachers, parents and environment یہ تین چیزیں مل کے ایک انسان بناتے ہیں اور یہ جب انسان ایک حجوم بنتا ہے بہت سارے انسان نکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے میں کیریئر کانسلنگ کیوں کرتا ہوں مجھے لگتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں کہ ہم سکولنگ کی جو فیلڈ ہے education کا فیلڈ ہے اس میں کیوں ہے 2016 کی بات ہے سب میں اسلامباد سے میٹنگ کر کے واکینڈ جا رہا تھا تو رات دس بجے گیارہ بجے کا ٹائم تھا سردیاں تھی دسمبر کے دن تھے تو میں جب اپنے وہاں کے گیٹ سے ان ہو رہا تھا تو وہاں پہ ایکسٹوروینٹ کھڑا ہوا تھا اس نے بیگ اپنے ڈٹکایا ہوا تھا تو مجھے لفت کے لئے اس نے اشارہ کیا پہلے میں آگے چلا گیا میں نے کہا آج کل حالات اتنی نہیں ہے کہ کسی کو لفت دی جائے پھر میرے ذہن میں خیال آئے کہ ابھی اس ٹیم وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ نہیں چاہ رہے ہوگی میں نے بیک گیا گاڑی پر بٹھایا اس کو جیسی وہ ینگ مین ینگ گوائے میری گاڑی میں آکے بیٹھا تو اس نے اگدم سے میرا انٹریو کرنا شروع کر دیا مجھے کہتا سر کیا کرتے ہیں کیا نام آپ کا کہاں ہوتے ہیں میں نے کہا میرا نام نہیں مشرف ہے اور تم میرا زیادہ انٹریو مت کرو تو اپنے بارے میں مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہوں کہتا سر میں فائنلیئر انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ ہوں تو میرا اگلا قویشن جیسی میں اس نے کہا انجینئرنگ کا فائنلیئر کا سٹوڈنٹ ہوں تو نیکس پسچن میرا اس کے ساتھ تھا آگے کیا کرنا چاہتے ہو کہتا سر میں سفارج ڈھونڈ رہا ہوں جیسی اس نے مجھے کہا سر میں سفارج ڈھونڈ رہا ہوں تو میں نے کہا تمہارا قصور نہیں ہے اس کے اندر تمہارے ٹیچرز کا قصور ہے تمہارے پیرنٹس کا قصور ہے اگر دس سال پہلے میں نے اسے اگلا قویشن یہ بھی کیا کہ تمہارے فادر نے تمہارے اوپر کتنا پیسہ لگا دیا کتنا ٹائم لگا دیا کہتا سارا آٹھ سرکار میں وہ اس کے بابا جاؤب کرتے تھے سرکاری ملازم تھے تو کہتا آٹھ لاکھ روپے سار میری انجینئرنگ پر لگ چکا ہے یعنی کہا تمہارے بابا کو تمہارے اوپر آٹھ لاکھ روپے نہیں لگانا چاہیے تھا تمہاری کریکٹر بیلڈنگ ہونے چاہیے تھی تمہارے ٹیچرز نے تمہاری کریکٹر بیلڈنگ کرنی تھی آج تم انجینئرنگ فائنل یئر کے سٹوڈنٹ ہو تم لاسٹ وہ ورکشاپ کر کے آ رہے ہو آج تمہیں کسی پوزیشن پر ہونا چاہیے تھا تم آج رشوت دینے کی باتیں کرتے ہو تم آج سفارش کرنے کی باتیں کرتے ہو تو پھر تمہیں جوپ ملے گی جب تم جوپ کروگے اس سفارش کروا کے اس ریکمینڈیشن سے وہ رشوت دے کے تم جب جوپ لوگے تو ساری عمر تمہارے ذہن میں ہوگا کہ میں نے سفارش کروا کے وہ رشوت دے کے جوپ لی تھی تم ہمیشہ اسی سائیکل میں فستے روگے آج تم رشوت دے رہے جوپ کے لیے تو کل تم لوگوں سے رشوت لوگ ہے کہ میں نے تمہیں جوپ دینی ہے تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی میں نے اس سے کہا بیٹا اللہ نے تمہیں جتنا رسک دینا ہے زندگی میں تمہیں وہ رسک مل کے رہے گا اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے رسک جو ہے وہ سفارش کروا کے سفارش کی جوب لے کے کرنا ہے یا تم نے ایک جوب کر کے کرنا ہے تو میں نے اس کو گائیڈ کیا کہ آپ ایسے بھی تو کر سکتے تھے کہ آپ اپنے جو انجیننگ کی جو کلاس تھی آپ ایک بزنس پلان کرو ایک چھوٹا سا بزنس پلان کرو فار ایکزمپل اگر انجیننگ کر رہا تھا کسی سوفیئر انجیننگ کر رہا تھا تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا تم آئی ٹی ہاؤس بنا لو دیکھ کے پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھو آج کا سبا آج کا پرابلم کیا ہے ہماری نوجوان نسل کا وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے بزنس کرنا ہے نا تو ماما بابا کی جو بڑی سی لینڈ ہے نا بڑی سی پراپرٹی ہے اس کو بیچ رہے سب سے پہلے بڑا سا آفس ہوگا آلی شان آفس ہوگا دو گاڑیاں نیچے کھڑی ہوں گی دو تین سیکیٹریز ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوں گی اس کے بعد چھے مہینے کے بعد سال کے بعد ان کا جب بزنس فلاپ ہو جاتا ہے تو ماما بابا کی جو کمائی ویساری عمر کی جو محنت ہوتی ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے لٹا دی ختم ہوگی اس کے بعد وہ جوب کی تلاش میں تیر چل پڑتی ہیں ناکام پروگرم کیا ہے ہمارے لوگوں کو شورٹ کٹ کا پتہ چل گیا ان کی ڈائریکشن نہیں ہے ان کی جو کریکٹر بیلڈنگ ہے نا وہ نہیں ہو رہی میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہماری ایج کے لوگ جب آج ہم جس ایج میں ہیں جب ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکولز میں ایڈمیشن کروایا نا تو وہ ایڈمیشن کے لیے جب لے کے جا رہے تھے تو کوئی ان سے پوچھا تھا نا کدھر لے کے جا رہے ہیں بچے کو سکول لے کے جا رہے ہیں کیوں بھئی سکول کیوں لے کے جانا ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے سکول لے کے جانا ہے جب وہ کہتے تھے تعلیم و تربیت تو اس کا مطلب تھا کہ ہم نے فوسیسٹری بائو میس سارا کچھ کرنا تھا لیکن اس کے ساتھ وہ جو کریکٹر بیلڈنگ تھی نا اس پہ توجہ دینی تھی اس پہ ہمارے استاذہ ہمارے ٹیچرز ہم پہ محنت کر رہے ہوتے تھے تو جب ہماری ایک دفعہ کریکٹر بیلڈنگ ہو گئی تو وہی سوفٹ ویئر سبہ میں آپ کو بتاؤں وہی سوفٹ ویئر جو بینک میں جو کریڈٹ کارڈ کی ڈیویلپنٹ میں بنا رہے ہیں ہمارے انجینئرز وہی آج آپ کو آپ دیکھیں مجھے بھی کئی کالز آتی ہیں مجھے کیا کالز آتی ہیں سر وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ کا نمبر فلا فلا نمبر ہے سر وہ اتنے پیسے اس میں پڑے ہوئے آپ مجھے اپنا آئیڈی کارڈ نمبر بتا دیں تو ہم نے یہ کرنا ہے ہم ہم نے کیا کیا ہم نے سوفٹ ویئر انجینئرز تو بنا دیئے ان کی کریکٹر بیلڈنگ نہیں کیا جب ہم ان کی کریکٹر بیلڈنگ نہیں کر رہے تو وہی انجینئر آج سوفٹ ویئر انجینئر جو ہے بینک میں بٹھا ہوئے وہ ڈکے ڈال رہے وہ لوگوں کی جیب سے ایسے پیسے نہیں نکار رہا جیسے پہلے چوری کیا کرتے تھے لوگ جیوے کاٹے کیا کرتے تھے آج وہ پروفیشنل چور بن چکے ہیں without character building اسی طرح سے میں اکثر میں اکثر کہتا ہوں آج آپ کے چینل پر بھی کہہ رہا ہوں آج ڈاکٹرز جو ہیں آج میں سب ڈاکٹرز کی بات نہیں کرتا صرف ان ڈاکٹرز کی بات کرتا ہوں جن کی کریکٹر بیلڈنگ نہیں جن کے ٹیچرز نے جن کے محباب نے ان کی character building نہیں کیے ڈاکٹر تو بنا دیے لیکن جب character building نہیں ہوئی ہے تو وہ ایک پیشنٹ جب ان کے پاس جاتا ہے تو وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا میں بزنس کرتا ہوں بڑے عودے پر ہوں وہ کہتے ہیں اسی حساب سے اس کا prescription لکھ کے دیتے ہیں اگر کوئی ان کو کہہ دے کہ میں غریب آدمی ہوں میں دہار دھار ہوں تو وہ شاید اس کا treatment بھی proper way میں نہیں کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے تو میرا جو schooling میں آپ نے جو question کیا تو میرا schooling میں آنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ ہم character building کی طرف تواجہ دیں سب ایک اور بات بتاؤں یہاں پہ آپ کو کہ ہمارے پاس جتنے بھی الحمدللہ جو team ہے schooling کے اندر education department کے اندر ہمارے پاس وہ by choice ہے by chance نہیں ہے یہاں بتانا چاہوں گا آپ کو سبا کہ جو لوگ by chance کام کرتے ہیں جب وہ half آدھے دل سے کام کرتے ہیں وہ اس لیے کام کرتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جب تک job کر رہے ہیں جب تک job کر رہے ہیں ٹھیک ہے otherwise ہمیں کہ اور بہتر موقع ملو تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے تو جب اس طرح کی لوگ by chance لوگ آپ کے اس field میں آئیں گے دیکھیں teaching جو ہے وہ doctors کو بھی teacher ہی بنا رہے ہیں engineer کو بھی teacher ہی بنا رہے ہیں کسی اور profession والے کو بھی وہ teacher ہی بنا رہے ہیں aeronautical بھی وہ teacher ہی training دے رہے ہیں تو جب teacher صحیح ہوگا teacher by choice ہوگا تو وہ اپنی جو جس profession میں وہ جا رہے ہیں teaching کر رہے ہیں وہاں پہ اچھے لوگوں کو produce کرے گا آپ کو جو question تھا کہ ہمیں career counseling میں ہم کیا چیزیں face کرتے ہیں کیا مسائل face کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات کو بہت اچھے تلیکے سے کرتے ہیں میں میں سمجھتا ہوں جب بھی آپ نے کوئی lecture دینا ہے کسی کو کوئی guide کرنا ہے تو آپ کو اس level پہ آنا ہوگا جب آپ اس level پہ آتے ہیں تو آپ کو automatically respect ملنا شروع جاتی ہے لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں مجھے آج تک کبھی کوئی سب ایسا کو problem نہیں آئے کہ میرے student نے میرے ساتھ بتتمیزی کی ہو میں تو اپنے ساتھ کوئی student بتتمیزی کرے سمجھیں آپ میں کوئی کمی ہے آپ میں کچھ چیزیں improve کرنے کی ضرورت ہے تو میرا نی خیال ہے کہ مجھے کم از کم carrier counseling میں problem ماری ہے کوئی میں university level پہ بھی جاتا ہوں تو بچے بہت respect کرتے ہیں college school even میں تو teachers کی training پہ بھی جاتا ہوں تو مجھے آج تک الحمدللہ کوئی problem نہیں آیا اب ہم بات کرتے ہیں phase 3 میں نے آپ کو بتایا phase 1 phase 2 of success اب ہم phase 3 کی بات کرتے ہیں phase 1 جیسے ہم نے discussion کی تھی کہ وہ short term success پہ بات ہوتی ہے phase 2 پوری زندگی کا plan کرتے ہیں اصل میں یہ دو success جب ملتی ہیں تو phase 3 کی success آپ کو اس کی طرف بھگنا پڑتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جہا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی ہم نے اس زندگی کے بعد اگلی ایک زندگی پہ جانا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اس کے بعد ہماری موت آنی ہے اور موت کے بعد جو زندگی ہے وہ forever ہے یہ تو مختصر زندگی ہے 60 سال 70 سال 80 سال بہت جی لیا تو 100 سال جی لیا یس اپنے life pattern کو ایسا رکھیں کہ آپ کی short term آپ کی mid term زندگی آپ کی long term زندگی کو benefit دے جب آپ long term زندگی آپ یہ والی جو دو زندگی ہیں نا short term اور mid term success جو ہے اگر آپ قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے گزار رہے ہیں اچھے طریقے سے for example آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو آپ اپنے profession میں earnings بھی کر رہے ہیں حلال طریقے سے earning کر رہے ہیں آپ لوگوں کی خدمت کر کے کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی long term میں آپ کا وہ ساتھ دے گی تو آپ کی جو اگلی زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی تو ہمیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنی long term جو phase 3 کی success ہے اس پہ توجہ دینی ہے وہ کیا ہے مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ جیئیں گے تو انشاءاللہ وہ reward میں اللہ تعالی ہمیں جنت بھی دے گا اور ہماری success phase 1 کی بھی مکمل ہو جائے گی phase 2 کی بھی مکمل ہو جائے گی thank you so much میرا خیال ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو دوستوں کی طرح ان کے ساتھ رہنا چاہیے جب بھی والدین اپنے بچوں کے ساتھ distance رکھیں گے تو وہاں پر نہ وہ career counseling کر سکیں گے نہ اپنے بچوں کو بڑا کر سکیں گے بہترین طریقے سے ان کے بچے کامیات نہیں ہو سکیں گے تو والدین کو parents کے ساتھ ایک دوست کا role ادا کرنا ہے پھر مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے وہ سارے کام کر سکتے ہیں یعنی آپ ہی کہنا چاہتے ہیں کہ والدین کو دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے اپنے بچوں کی ہر بات کو توجہ سے سننا چاہیے اور دوستانہ محور ہوگا تو بچوں کا confidence بھی بڑے گا تو وہ کل کو اگر باہت جا کے کام کرتے ہیں کسی بھی میں جاتے ہیں تو ان کو confidence کبھی بھی level دیرے گا نہیں بلکہ اب ہوتا چاہے گا جی بلکل thank you so much thank you so much دیرے گا